السلام علیکم ڈیوئورس السلام علیکم ڈیوورس آپ ٹھیک ہوں گے اللہ کرم سے میں بھی ٹھیک ہوں آج میں بنا رکھنے لگا ہوں گڑھولے چاول ریسپی ہے اور بہت ہی تیسٹی ریسپی ہوتی ہے تو سب سے پہلی اگر آپ نے چینل پر کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکراب کرجئے بیلے کچھ کو ضرور پیسٹ کنے لیا کہ میرا آنے والی ہر نیوٹی پر نوٹکشن آپ کو مل سکیں چلے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں میں نے لیا ایک کلو چاول اس میں میں نے پانی ڈال کے اچھی طرح ساف کر کے تو اس کو پانی ڈال کے پھر ایک گھنٹے کے لئے سوک کرنے کے لئے رکھتے ہیں ہم نے سائٹ پر تیلے لیتے ہیں اس میں میں نے پانی ڈالا ہے یعنی کہ جتنے چاول اس سے ڈبل پانی ڈال ہے کیونکہ میں نے چاول بوائل کرنے تو اس لئے یہ لئے ہوگا جان مازال کیونکہ مزان کیا ہوا ہوگی اگر آپ کے چاوال ایک کلو ہے تو آپ نے 800 گرام کرو لینے میں آدھا گلاس پانی ڈال کے یا ایک کپ پانی ڈال کے اس کو پکا لینے شیرہ کی طرح میں بوائل ہونے کے بعد دو کنی رکھ کر اس کو نکال گیا پانی کو درین کر لیا پانی صرف ایک تیلی میں میں نے دو چمچ ڈال لگی بھی لے سکتے ہیں آپ کوئی بھی گھی یا دیسی گھی بھی لے سکتے ہیں شیرے کو گھی گرم ہونے کے بعد ہم اس شیرے کو پانی میں ڈال دیں گے جو گھی رکھ ہوا تھا اس میں شبو کے لئے تاکہ اچھی شبو آئے اور تھوڑا سا نمک تاکہ ہمارا جو جو ٹیسٹ اچھی اس کا گھڑکا وہ اس کا ٹیسٹ انہائنس ہو جائے گا وائل کے بے چاول اٹ کروں گی جو ہمارا جو شیرہ تھا وہ چاولوں کے اندر جب سو گیا تو اب ہم میں اس کو دم پہ رکھ رہی ہوں دقریباً دس منٹ کے لیے بلکل لو فلیم پہ دس منٹ کے لیے اور اوپر سو میں ڈرائیو پروڈ ڈال لیے کوئی بھی آپ اپنی پسند کا کچھ بھی ڈال سکتے ہیں تو اب میں اس کو دم کے لیے رکھ دیا میرے گھڑکی چوال بہت اچھے تیار ہوئے بہت اچھے گوڑ ٹیسٹی لگ رہے ہیں خاص کا اس مونسون کے موسم میں بہت مزے کے لگتے ہیں میرے ریسپی کو ضرور پرائے کیجئے گا اور آگے شیئر کیجئے گا کیونکہ مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے اور اس کو ضرور شیئر کیجئے گا آگے شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اور تب تک کے لیے اللہ اپری جب تک میری نیویز ریسپی نہیں آتی اور